انسان کے تمام غم اور پریشانیاں اس کے ناجائز خواہشوں کی وجہ سے آتی ہیں خدا کا پیارہ وہ ہے جو کسی بندے کو تکریف نہ دے خوشی اور غم میں یقصان رہے جو عورت تین حرکتیں کر رہی ہو اس سے شادی کرنے ایسی عورت کے مقدر میں بے بہادولت ہوتی ہے نکاہیں نیچی رکھتی ہو کم بولتی ہو خسن اخلاقی رکھتی ہو تین ایسی غزائیں جو عورت کے بدصورت بدن کو خوبصورت بناتی ہیں بند گوبی کا استعمال لیمو کا رس پالک کا زیادہ استعمال بیوہ کی دوسری شادی بے ہیائی نہیں بلکہ بے ہیائی کو روکتی ہے بیرونی آنکھوں سے انسان موجودات کو دیکھ سکتا ہے مگر بغیر تعلیم کی روشنی کے اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتا جسم کی ایک جگہ پر درد اٹھنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ تمہیں کوئی شدت سے یاد کر رہا ہے اور وہ ہے گردن کی پچھلی جانب اس بندے میں کوئی اچھائی نہیں جس کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی شوک نہیں جو انسان اپنے ارادے کا پکا ہو وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے اور اپنی منزل کو حاصل کر سکتا ہے زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے جس کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سخت ناپسند کرتا ہے اونچی آنکھیں جوٹھی زبان وہ دل جو برے منصوبے بنائے وہ قواہ جو جھوٹ بولے وہ بندہ جو بھائیوں کے درمیان جھگڑے ڈلوائے وہ پاؤں جو جلدی برائی کی جانب دوڑے وہ ہاتھ جو بھی گناہ کو نقصان پہنچائیں ایک پھل ایسا ہے جسے روز کھانے سے تین دن میں پیٹ کی چربی پگل جاتی ہے اور وہ ہے پیلوں کا پھل جو سہراؤں میں اکتا ہے جس کا رنگ سرخ ہوتا ہے دل کی صفائی چاہتے ہو تو حسد کے آس پاس بھی مت بھٹکو تین چیزیں کھا لینے سے آدمی کی ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے دودھ کے ساتھ بادام رات کو سوتے وقت زیرہ کھانا سبز چائے کے ساتھ سونف کوئی آدمی کیسا ہے یہ بات اس کے دوستوں اور رشتہ داروں سے بہتر کوئی نہیں جانتا بدزبانی اور طول کلامی سے بجنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کلام میں کیا کیسے کہاں اور کس طرح کے الفاظ نہ آنے دو صرف دو باتوں پر عمل کرلو بلند مقام حاصل کرلو گے اول ہمیشہ سچ بولو دوم بغیر ضرورت کے بات مت کرو موسیقی موسیقی موسیقی